موسیقی میاں والی میں دور افتادہ اور ہارڈ ایریا کے لوگوں کے لیے موبائل یوٹیلٹی سٹور سروس شروع ڈیپیٹی کمیشنر عمر شیف چٹھا نے موبائل یوٹیلٹی سٹور سروس کا استطاع کیا ڈیپیٹی کمیشنر بولے اب لوگوں کو اشیاء خورنوش فریدنے کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا عوامی سہولیات کے لیے تمام تر استعمال کیے جائیں ملتان و رحیم یارخان کے رمضان بازاروں سے چینی غائب مچن، دیو، سبزی اور دیگر اشیا کے سٹالز بھی خالی رمضان بازار مکمل فال نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کہا کئی بار رمضان بازار کا چکر لگا چکے لیکن چینی نہیں ملی انتظامیہ سے بازاروں میں چینی کی فراہ میں یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا نئیہ میں چینی کی اضافی قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کے خلاف انتظامیہ انیکشن ایسی نیاز احمد نے مختلف دکانوں پر شینے کے نیرخ شک کیے تیرہ سی روپے سے زائد قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کو پچاس ہزار روپے کے شربانے کر دیئے کرونا کی تیسری لہر مزور طبقہ پریشان ملتان کے ریڑی باندھی وائرس کی لپیٹ میں آگئے حکومت سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں لوگ ڈاؤن سے سفید پوش طبقہ متاثر ہو رہا ہے گھروں کی چونہیں جلانا مشکل ہو چکی ہے حکومت پرولیف پاہم کرے مسلم نگنون نے جس کا الیکشن میں ملتان مار لیا زندی الیکشن جیتنے کی خوشی میں ملتان میں لیگی کارکنان کا جشن مٹائی تقسیم کی گئی کارکنان نے سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے دیڑے پر جشن منایا مزرعالہ پنجاب اسمان دوستار سے ایمین اے ملک احمد حسین ویہر کی ملاقات باغمی دلچسپی کے امور اور سیاستی صورتحال پر تبادلائے خیال کیا جنوبی پنجاب نے جواری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جوائسہ سردار اسمان دوستار بولے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ میں جلد مستقل ایڈیشنل چیز سیکریٹ آئنات ہوگا بس ماندہ اور دور دراس علاقوں میں نئے سکولز اور سپینٹریاں بنائیں گے کاشت کاروں کا میار سندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں چاول اور مکعی کی اس سال ریکارڈ کا دعوات ہوئی وفاقی وسیع سید پخر امام اور سبائی وسیع سید حسنین جہانیہ گردیسی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو جو لکھار، بین، سٹریکٹر اور کرپے پر سبسٹی دے رہی ہیں چائنا ساتھ مل کر اپنی نوبر کو اپگریٹ کریں گے کوٹ ادو کے سٹی اور شیخ عمر فوٹ سینٹر پر باردانے کی تقسیم کامل شروع کسانوں سمیں بیواریوں کو بھی باردانے کی فراخمی شروع کر دی گئی انچارج نائیم الحسن بولے تاغٹ مکمل ہوتے ہی سینٹرز پر گندوں کی خریداری شروع ہو جائے گی حکومتی مقررہ رید فیمن ایک ہزار آف سو میں گندوں خریداری کی جائے گی ملتان نے ائرکولٹ کی قیمتوں میں دو سے تین ہزاروں کے تک کا اضافہ خریدار قیمتیں سن کر باپس آنے لگے اور دکاندار سے رشان شہری بولے گرمی شروع ہو گئی ائرکولٹ کے بغیر گزارہ نہیں قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گی ملتان میں گرمی بڑھتے ہی شہریوں نے مٹی کے برطن خریدنا شروع کر دیئے مٹی سے بنے کولر گلاس اور پیالے شہریوں کی توجہ کا مرکز شہری کہتے ہیں مٹی کے برطن میں پانی تھنڈا رہتا ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے سر پر جناہ کیپ اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے نو سبان دو دھران شہر میں پہنچ گیا شہریوں نے بتیس سالہ حکنباز کے ساتھ خوب سلسیاں بنائیں خیرپوٹ آمیہ والی کا رہاشی ساکھ فٹ نو انچ لمبے قد کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہا حکنباز نے شادی کی خواہش کا اظہار کر ڈالا دخاب خان پر دل آ گیا سابق آباد میں بچوں نے وطن سے اظہار محبت کے لیے کھلونا ٹریکٹر پر پاکستان زندہ باد ریلی نکالی ہاتھوں میں پر جمتھامیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے بچوں نے مقامی ثقافت کو بھی بھرپور انداز میں اجاگر کیا کوٹ اردو کے مقامی زمیدار کو باگ پانی کا شوق پیر شرکی موڑ پر پچھرس اکر میں پپیتہ پھل کی ففل کاشت کر دی پنجاب میں سب سے پہلے پپیتے کی فصل کو چوہدری افتال نے کاشت کیا ان کا کہنا ہے کہ والد صاحب سے باگ پانی کا شوق پیدا ہوا پچاس اکر میں پھلوں کی باگ پانی کی ہوئی ہے اور شہتود موسمِ بہار اور گرمہ کا فرحد بخش پھل ملتان میں شہتود پک کر تیار ہو گئے مختلف رنگت اور دل فریب ذائنکے میں شہتود دے مثال خات مہارت سے ٹہنیوں سے اتارا جاتا ہے شہتود کا پھل ویٹامین اے بی اور ڈی سے بھرپور ہوتا ہے